ہر وہ کام جو خدا کے اور ہمارے درمیان میں جدائی کو پیدا کرتا ہے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑیں جب ہم خداون کے پاکلام کے اندر روزہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا عالم ہے فنس جینگنگ ڈیک اس کا نام ہے اور وہ پیچھتری بائبل میں لکھتا ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں ایک سو پچیس افراد کے روزہ کا ذکر ملتا ہے کتنے روزہ کا ایک سو پچیس لوگوں کے روزہ کا ذکر ملتا ہے جس میں یہودی ہیں جس میں مسیحی ہیں اور غیر قوم کے لوگ بھی ہیں یہودی ہیں مسیحی ہیں اور کون ہے جی غیر قوم کے لوگ ہیں اور غیر قوم کے لوگوں میں سے ایک شخص دارہ بادشاہ ہے اس کے روزہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے میں چاہوں گا کہ ہم بائبل مقدس کو کھولیں اس سوالہ کو ڈانیل نبی کی کتاب اس کا چھتا باب اور اس کی اٹھارویں آیت ڈانیل نبی کی کتاب ڈانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا چھتا باب اور اس کی اٹھارویں آیت میں ہم ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ مسیحی نہیں جو کہ یہودی نہیں لیکن پھر بھی اس نے روزہ رکھا وہ شخص کون ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ڈانیل کی کتاب اور اس کے چھتے باب کی اٹھارویں آیت کو اپنے لیے پڑھیں گے میں اس آیت کو آپ کے لیے پڑھ دوں گا اندھا جو حوالہ جات ہوں گے وہ آپ ضرور میرے ساتھ دیکھئے گا ڈانیل نبی کا صحیفہ اس کا چھتا باب اور اس کی اٹھارویں آیت قرآن کی پاک کلاب میں سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا چھتا باب اٹھارویں آیت میں لکھا ہے تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا لکھا ہے کہ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقع کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی اس کی نیند کیا ہو گئی جاتی رہی تو یہ بات قرآن کی کلاب میں جو موجود ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ روزہ رکھ کر ہم نے سوئے نہیں رہنا روزہ رکھ کر ہم نے اپنی معاملات زندگی جو ہے اس کو سر انجام دیتے نہیں رہنا روزہ یہ ہے کہ زندگی کی روٹین زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بدل جائیں نیند جو زیادہ آتی ہے ہم اس نیند کو چھوڑ دیں بائبل مقدس کے اندر ایک سو پچیس لوگوں کے روزہ کا ذکر ملتا ہے جس میں یہودی مسیحی اور غیر قوم کے لوگ ہیں اور جو بادشاہ ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے دارہ بادشاہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بھی روزہ رکھا اور روزہ کی افادیت اور اہمیت خداون کے کلام میں بہت زیادہ ہے ہمارے لئے روزہ کی افادیت اور اہمیت کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ رکھنے سے ہمیں انکساری خود انکاری اور سنجیدگی آ جاتی ہے جو شاید ہمیں کبھی آ نہیں پاتی بہت سے لوگ ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت گصے میں رہتے ہیں ہر شخص کو دیکھ کر انہیں گصہ آتا رہتا ہے ہر شخص کا کیا کام انہیں برا لگتا ہے جب ہم روزہ کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنے گصے پر قابو پانا سیکھتے ہیں کس پر قابو پانا سیکھتے ہیں گصے پر قابو پانا سیکھتے ہیں اور ہمیں انکساری آ جاتی ہے اور وہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ میں اپنے خاندان میں سب سے اچھا ہوں میں ایک پادری ہوں جتنا اچھا کلام میں سناتا ہوں کوئی اور نہیں سکھا سنا سکتا گلی محلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں جب ہم روزہ کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو یہ بڑا پن ہے یہ خود انکاری میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ مسیحی روزہ اپنے آپ کو نیچا کرنے کا نام ہے اور تیسری بات کہ ہماری زندگی میں سنجیدگی آ جاتی ہے ہماری زندگی میں کیا آ جاتی ہے ہماری زندگی میں سنجیدگی آ جاتی ہے اور یہ سنجیدگی کیا ہے کہ ہمارا دھیان خداون کی طرف لگا رہتا ہے ہمارے دل میں ایک بات ہوتی ہے اور وہ یہ کہ میں نے چونکہ روزہ رکھا ہے اس لیے میں نے کسی برے کام کو نہیں کرنا اس لیے میں نے کسی سے لڑنا یا جھگڑنا نہیں میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی میری زبان جو ہے وہ درست ہونی چاہیے کیونکہ میں روزہ کی حالت میں ہوں روزہ کی یہ اہمیت ہے کہ جب کوئی اسے اختیار کرتا ہے تو روزہ اس کی زندگی میں انکساری خود انکاری اور سنجیدگی کو پیدا کر دیتا ہے اس لیے روزہ رکھنا ضروری ہے کبھی کبھی روزہ رکھ لینا چاہیے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی ہم آگے چل کر اس کے بارے میں بات بھی کریں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے نہیں کیوں جی میں دہائی کی دیتا ہوں میں چرچ میں جاتا ہوں میں تو تین وقت میں دعا کرتا ہوں میں نے بائبل ہر سال میں پوری بائبل پڑھی ہوتی ہے تو میرے لیے روزہ رکھنا ضرورتی نہیں لیکن روزہ جب ہم رکھتے ہیں روزہ کو اختیار کرتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ خدا سے ملاقات کا دوسرا نام ہے خدا سے ملاقات کا دوسرا نام روزہ ہے جب ہم اس حالت کو اختیار کرتے ہیں تو ہم خدا سے ملتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جب انہوں نے روزہ کو رکھا روزہ کی حالت میں وہ گئے انہوں نے دعا میں خداون سے کچھ مانگنا شروع کیا خداون کی ان کے لئے مرضی کچھ اور تھی جب انہوں نے روزہ رکھا تو انہوں نے خداون کی مرضی کو جان لیا ہمیں خداون کے پاک کلام میں دعود بادشاہ کے روزہ کا ذکر ملتا ہے دعود بادشاہ جو اپنے بیٹے کے لیے جو مرنے کے قریب تھا جو بچ سبا سے پیدا ہوا تھا کہ خداون کی مرضی اس بچے کے لیے نہیں تھی لیکن دعود اس بچے کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرتا رہا تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا اور وہ بچہ جس کی زندگی کے لیے وہ روزہ رکھ رہا تھا وہ بچہ زندہ نہ رہا روزہ رکھ کر اس نے خدا کی مرضی کو جا لیا روزہ خدا کے ساتھ ملاقات کا دوسرا نام ہے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہم خدا کی نزیکی میں جاتے اور اس کی رفاقت سے شیر ہوتے ہیں روزہ ہماری روحانی زندگی میں ترقی کے لیے ایک مددگار چیز ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت سے لوگ تو روزہ اپنی ضروریات کے لیے رکھتے ہیں اپنی چیزوں کے لیے کہ مجھے خداون یہ چاہیے اے خداون میرے پاس یہ ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو خدا کے کلام کی مطابق شرط یا طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ آپ اس بات کے لیے رکھیں کہ اے خداون میری روحانی زندگی بہتر ہو میرا بول چال اچھا ہو اے خداون میں تیرے گھر میں جانے والا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی روحانی زندگی جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی خداون کے کلام میں مقدس پالوس رسول کا کرنٹس کی کلیسیہ کے نام دوسرا خط دوسرا کرنٹیوں اور اس کا چوتھا باب اور اس کی سولویں آیت جب ہم خداون کے پا کلام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور خوبصورت روزہ کی افادیت ملتی ہے وہ یہ جو خداون کا بندہ بیان کرتا ہے دوسرا کرنٹیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی سولویں آیت کرنٹیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط دوسرا کرنٹیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی سولویں آیت خداون کے پا کلام میں لکھا ہے میں آپ کے لئے اس کو پڑھ دیتا ہوں اسی لئے ہم حمد نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطری انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے روزہ کی افادیت اور اہمیت یہ ہے کہ جب ہم حمد نہیں ہارتے تو ہماری جو باطنی انسانیت ہے اندر کی انسانیت جو اندر ہمارا اندرون ہے وہ نیا بنتا جاتا ہے گو کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ اس آدمی نے چالیس دن روزہ رکھا اس نے ہفتہ ہو گیا روزہ رکھا ہے اس کی حالت بڑی خراب ہو رہی ہے تو کمزور ہو رہا ہے یاد رکھے کہ ہماری ظاہری انسانیت جو ہے وہ تو زائل ہو جائے گی ہماری ظاہری انسانیت ہمارا جسم جو ہے اس نے تو قبر میں چلے جانا ہے لیکن روزہ رکھنے سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اندر سے خداون کی قربت میں جاتے جاتے ہیں اور روزہ کا بنیادی مقصد فروتنی اور آجزی ہے روزہ کا بنیادی مقصد کیا ہے فروتنی اور آجزی اگر تو روزہ ایک روایتی روزہ ہے تو یہ روزہ میں کہوں گا کہ یہ فائدہ روزہ ہے اور مختلف حوالہ جات ہے جس میں خداون کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں خداون کے سامنے فروتن بننا ہے یاکوب کا خط سوری پترس کا پہلا خط اس کا پانچ و باب اور اس کی چھٹی آیت آپ کے لئے پڑھ دوں گا اسے میں پترس کا پہلا ہم خط اس کا پانچ و باب اور چھٹی آیت میں لکھا ہے پس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو خدا کے ہاتھ کے نیچے کیسے رو یہ فروتنی روزہ رکھ کر آ سکتی ہے یہ اچھا ایک طریقہ ہے بڑی اچھی بات ہے کہ اگر روزہ کے بغیر بھی ہماری زندگی میں فروتنی آ جائے لیکن اگر ہم فروتن بنا چاہتے تو روزہ ایک اچھا ٹول ہے باجی ایک بچوں کو بار دیکھئے گا روزہ ایک اچھا ٹول ہے جو ہماری زندگی میں فروتنی کو پیدا کرتا ہے اور فروتنی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیچے کر لیتے ہیں ہماری زندگی جو ہے اس میں خداون وہ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے اور ہماری زندگی میں فروتنی آ جاتی ہے مقدس پترس بیان کرتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے کیسے رو فروتنی سے رو تاکہ وہ تمہیں وقت پر کیا کرے سر بلند کرے یہ فروتنی جب ہم روزہ کی حالت میں آتے ہیں تو پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے میں جو اپنے لئے اچھی نوکری کو چاہتا ہوں ابھی میرے لئے اچھا وقت نہیں ہے یہ خداون کا سر بلندی کا وقت میرے لئے نہیں ہم جو اپنے بچوں کے لئے اچھے رشتوں کو کرنا چاہتے ہیں ہم جو اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے بڑھانا چاہتے ہیں اگر ہم روزہ رکھ کر خداون کے زور میں آئیں تو فروتن بن جائیں تو کلاہ میں لکھا ہے کہ خداون ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا اور اسی طرح یہ عقوب کا خاتل اس کا چوتھا باب اور دسویں آیت میں لکھا ہے خداون کے سامنے فروتنی کرو وہ تمہیں سر بلند کرے گا خداون کے سامنے فروتنی کرو وہ کیا کرے گا تمہیں سر بلند کرے گا روزہ ہماری زندگی میں فروتنی کو پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ مقدس پالوس رسول نے کہا کرنٹی و خاتل اس کا نومہ باب 27 وی آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں اور اسے کابو میں رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں اوروں میں منادی کر کے نام مقبول ٹھہر ہوں یہ روزہ اپنے بدن کو مارنا اور کوٹنا ہے وہ صبح اس میں آپ اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں آپ کو کھانے سے زیادہ دعا کرنے کی فکر ہو یہ اپنے بدن کو مارنا اور کوٹنا ہے وہ دوپہر جس میں آپ کو کھانے یا پینے کا فکر ہوتا ہے جب ہم روزہ کی عارت میں جاتے ہیں تو ہم اپنے بدن کو کوٹتے ہیں اور ہم اسے کابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کلاب میں کہا لکھا ہے جب مسیح یسو کو ابلیس نے ازمایا اور اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہا کہ کیا بن جائیں روٹیاں بن جائیں تو یسو نے کیا اسے کہا لکھا ہے انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے اپنے آپ کو جب ہم کابو میں کر سکتے ہیں تو پھر ہم سب کچھ ہی کر سکتے ہیں وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں برے کام کرنے کی عادت ہے وہ لوگ جو ایسی چیزوں کو دیکھنا اپسند کرتے ہیں جو جذبات کو اشتیال انگیز بناتی ہیں اگر وہ روزہ کی حالت میں آ جائیں تو اپنے اس کمزوری پر اور اپنے اس زندگی میں موجود برے کام پر کابو پاسکتے ہیں یہ روزہ کی افادیت اور اہمیت ہے ابھی تک ہم نے دو باتوں پر گوھر کیا کہ روزہ کیا ہے مسیحی روزہ کیا ہے مسیح روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ مسیح روزہ ہر چیز جو خدا اور انسان میں جدائی پیدا کرتی ہے اس سے کنارہ کرنے کا نام ہے اور ہم نے روزہ کی افادیت میں کم از کام پانچ سے چھے باتوں پر گوھر کیا تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ روزہ اور روحانی جنگ روزہ اور کیا روحانی جنگ روزہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ وہ جنگ جو ابلیس کے ساتھ ہماری جنگ ہے ہر روز جنگ ہوتی ہے یہ نہ کوئی کہہ شاید بدرو کو نکالنا جنگ ہے بلکہ ہمارے جسم میں ہر وقت جنگ رہتی ہے ابلیس ہمیں برے کام کرنے کے لیے بھی اکساتا رہتا ہے ابلیس ہمیں دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے ہمیں برے کاموں کو کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے اگر ہم اس روحانی جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہم روزہ رکھ کر بڑی اچھی طرح اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں شیطان کے قبضہ سے مراد ضروری ہے نہیں کہ جس میں بادرواہ ہوں اکثر لوگ شیطان کے اس طرح قبضہ میں ہوتے ہیں کہ وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں اکثر شیطان کے قبضہ میں اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ برے کاموں کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اکثر شیطان کے قبضہ میں اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اور ان کے خیالوں میں اور ان کی روشوں پر ابلیس نے قبضہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ان سب سے جھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو ہم ایسے وقت میں روزہ رکھ کر ان پر قابو پا سکتے ہیں اور مسیح یسو نے بڑا اچھا نمونہ ہمیں دیا مسیح یسو نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا اور ہمیں یہ بتایا کلام میں لکھا ہے جب ہم خدا ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ مسیح یسو روزہ رکھتے لکھا ہے کہ یسو نے جب چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا تو عبلیس نے اسے عزمانے کے لیے یہ سب باتیں کی کیا کرنے کے لیے عزمانے کے لیے یہ سب باتیں کی اور یسو مسیح نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر عبلیس ہمیں عزماتا ہے اور اس سے پہلے ہم روحانی طور پر بہتر ہوں مضبوط ہوں تو عبلیس ہمیں عزمائے گا ضرور لیکن عزمائشوں پر ہم غالب آئیں گے عزمائشوں پر غالب آنے کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور ایسا روزہ جو ہے وہ ہمیں عبلیس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بہتر تیاری فرام کرتا ہے جب ہم خدا ان کے کلاب میں اس جنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالہ کو بھی ضرور پڑھیں مقدس پالوس رسول کا عفصیوں کے نام کا خط اس کا چھٹا باب دسویں آیت سے اٹھارویں آیت تو بیٹی سانیہ بیٹے بیٹے ہی اس حوالہ کو پڑھ دیں گی عفصیوں چھٹا باب اور اس کی دسویں آیت سے اٹھارویں آیت عفصیوں چھٹا باب اس کی دسویں سے اٹھارویں آیت غرص خداوند میں اور اس کی قدرت کے روز زور میں مضبوط بنو خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اس کے واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر پس سچائی سے قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راسبازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشکبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر جس میں تم اس شریر کے اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کا خود اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو جو خدا کا کلام ہے لے لو بس جی آگے بھی اور ہر وقت اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح اور دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غر سے جاگتے رہو کے سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو آمین خدا ہم کی کلام میں لکھا ہے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں کب آتی ہیں جب ہم فروتن بنتے ہیں ہم ابلیس سے لڑنا تو چاہتے ہیں ہم غلبہ تو پانا چاہتے ہیں اکثر جب کوئی جرم کوئی شخص کر لے زیادہ تر لوگ آدھی مجرم نہیں ہوتے وقتی طور پر مجرم بن جاتے ہیں ابھی بشپ صاحب بیرون ملک گئے تو انہوں نے مجھے جاتے وقت کہا کہ پاچھ صاحب جب آپ آئندہ دنوں میں آئیں شام کو تو خیال سے آنا ہے کیونکہ جب روزوں کے عام آتے ہمارے نہیں دوسری طرف کی بات کر رہا ہوں وہ بھی آنے والے ہیں تو ان دنوں میں چوریاں بڑھ جاتی ہیں چوری چکاری بڑھ جاتی ہے لوگ عید بنانے کے چکر میں اچھے بھلے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں چلتے جلتے جاتے موبائل چھیننا شروع کر دیتے ہیں اور جب پولیس پکڑ لے اور سب کچھ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جب پتہ نہیں یہ کبھی کیا نہیں ہے ایسا لیکن ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم عبلیس کے خلاف جنگ نہیں کر پاتے ہم روحانی جنگ کیلئے تیار نہیں ہوتے روزہ کبھی ہم نے رکھا نہیں ذاتی طور پر دعا کبھی کی نہیں کلام کو کبھی خود پڑا نہیں ہوتا کبھی بھی ہم نے یہ سب کچھ کیا نہیں ہوتا اور جب یہ عزمائش زندگی میں آتی ہے تو پھر عزمائش پر ہم غالب نہیں آسکتے خداون کے کلام میں لکھا ہے غیظ خداون کے خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور یہ مضبوط ہم تب بن سکتے ہیں جب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بڑے لوگ ہیں آج کے دور میں روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں نہ رکھے ہو روزہ یاد رکھے روزہ ایک بڑی اچھی عبادت ہے بڑی اچھی ریاضت ہے جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہم خداون کی مرضی کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں چوتھی بات مسیح ہوتے ہوئے ہم کیوں روزہ رکھیں کلیسیہ کو کیا کہا گیا ہے مسیح اسو دلہ اور کلیسیہ کیا ہے دلہن ہے سب بولیں کلیسیہ کیا ہے کلیسیہ دلہن ہے اور اگر دلہن اپنے دلہ کے لئے اچھی تیاری نہیں کرتی تو پھر وہ دلہن نہیں آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دیر ہوتی ہے برات آجائے نگاہ کے لئے جانا ہو تو یہ کیا جواب ملتا ہے جی دلن تیار ہو رہی ہے ہم دنیاوی دلن کے لئے بڑی تیاری کرتے ہیں لیکن ہم جو یسو کی دلن ہے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے بڑا اچھا والا ہے مطیق انجیل اس کا نوہ باب اس کی چودھوی اور پندھوی آیت میں مسیح اسو کے پاس یونہ کے شاگرد آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ کیا سباب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں پر تیرے شاگید روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہیں ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے یعنی جب دلہ واپس آئے گا انہیں لینے کے لئے تب وہ روزہ رکھیں گے تاکہ اس کیلئے تیاری کریں اب اگر آج کلیسیا آج اماندہ روزہ نہیں رکھتے میں صرف ان چالیس ایام کے روزہ کی روزوں کے حوالہ سے نہیں بات کر رہا میں ان کے علاوہ بھی آئندہ ایام میں بھی عید کیام تمسی کے گزرنے کے بعد بھی ڈسمبر میں نومبر جون جولائی میں بھی اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلہ نوتے ہوئے ہم نے دلہ کے لئے اچھی تیاری نہیں کی اور یسو مسی نے کہا کہ جب تک دلہ ابھی یہ سمسی جب سوال کیا جا رہا ہے یہ سمسی شاگردوں کے ساتھ ہے سوال یہ ہے کہ فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں یوہنہ ببت اسمہ دینے والے کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تو یہ سمسی نے کہا کہ دلہ جب تک براتیوں کے ساتھ وہ ماتم نہیں کر سکتے ایک وقت آئے گا کہ دلہ ان سے جدعا کیا جائے گا آسمان پر جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے اس کی آمد کے لئے اور اسی طرح جب ہم خداون کے پاک علام میں کے اندر مقدسمتی کے انجیل کے اندر پچیس میں باپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دس قواریوں کی مثال ملتی ہے پانچ سست قواریاں اے اس ساریاں قواری ہیں جو یہ آج روزہ نہیں رکھ دے اور روزہ رکھنے سے منع بھی کرتے ہیں دلہ آنے والا ہے اس کے لئے تیاری کیا ہے کیا تیاری ہدیہ دینا تیاری ہے کیا چرچ میں اچھا ساسترہ بن کر آ جانا ہے تیاری ہے چرچ میں کچھ دے دینا یہ تیاری ہے یہ سب چیزیں تو دنیاوی ہیں ہم نے اپنے اندر کیلئے کیا تیاری کی اپنی اندرونی پاکیزگی کیلئے کیا تیاری کی قلام میں لکھا ہے کہ جب دلہ نے آنے میں دیر کی تو سب اونگنے لگی سو گئی تو جب ایک دم دھوم مچی کے دلہ آگیا ہے تو جو پانچ سست قواریاں تھی وہ اکل مند سے کہنے لگی کہ ہمیں تھوڑا سا تیل دے دو تیل جو ہے یاد رکھیں کہ بائیبل مقدس میں تیل جو ہے وہ رول قدس کی علامت ہے یہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ سست قواریاں وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی رول قدس کی معموری کے لیے خداوند کی نزیقی کے لیے کوشش ہی نہیں کی روزہ نہیں رکھا دعا نہیں کی خداوند کے زور بھی نہیں گئی انہوں نے جب دلہ کی آنے کی بات ہوئی تو اس وقت بھاگے پھیریں گے کہ اب ہمیں کلام سناؤ اب ہمیں بتاؤں ہم کیسے روزہ رکھیں اور کلام میں لکھا ہے کہ اکل منجوتی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا تیل نہیں ہے ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم تمہیں دے اب ہم دلہ کا استقبال کریں کہ تمہارے کوپیوں میں تیل بڑھیں کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ تیل مول لینے کے لیے گئیں جنہیں دن میں ایک مرتبہ بھی دعا کرنے کی توفیق نہیں یاد رکھیں روزہ دلہن کی کلیسیہ کی جس کا میں اور آپ حصہ ہیں روزہ دلہن کی اور کلیسیہ کی تیاری ہے اگر کلیسیہ روزہ کو نہیں رکھ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلہ کے آنے کے لیے تیاری نہیں کر رہی پانچ اور باتیں ہیں مختصرا انہیں بھی بیان کروں گا اور اس کے بعد ہم اس پہلے حصہ کو آج کے دن میں اختتام پذیر کریں گے کہ روزہ یہ سب کچھ ہم نے سیکھ لیا کہ روزہ رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے اب ہم اس بات پر گوھر کریں گے کہ روزہ رکھتے ہوئے کونسی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے روزہ رکھتے ہوئے کونسی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ رکھتے ہوئے ہمارا مقصد واضح ہونا چاہیے روزہ رکھتے ہوئے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے کہ روزہ کس مقصد کیلئے رکھ رہے ہیں ایسے غیر قوموں کی طرح نہیں کہ تی فرض نے یا چالیس فرض ہے انہیں وائی چاری روزی راکھ دو آنٹ جب پچھے جائے کس مقصد کیلئے روزہ رکھا تو روزہ نہ رکھے یاد رکھیں ابھی جو آیت میں نے آپ کے لئے پڑھی مرتی کے انجیل اس کے نوے باب میں یسو نے کہا کہ وہ وقت آئے گا دولہ ان سے جدعا کیا جائے گا اس وقت وہ کیا کریں گے روزہ رکھیں گے دولہ جدعا کیا جائے گا تو اس کی دوسری آمد کیلئے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے یہ ایک اچھا مقصد ہے کہ ہم یسو کی دوسری آمد کیلئے تیار ہوں لیکن اگر آپ نے بڑے سالوں سے روزہ رکھا اور آپ کوئی اور مقصد بھی رکھتے ہیں جس میں آپ کا ذاتی کوئی مقصد ہے تو آپ اس کے لئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں پالوس رسول یہ کہتے ہیں فلیپیو اخیات اس کا تیسرا بابر چودھوی آیت میں کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لئے خدا نے مجھے مسیح یسو میں اوپر بلائیا پالوس کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف کیا کیا جاتا ہوں دوڑا چلا جاتا ہوں کیا کرتا ہوں نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں مسیحی جب بھی روزہ رکھتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اگر آج یا پچھلے دنوں میں آپ روزہ رکھتے رہے یا رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے زیزو بغیر مقصد کی روزہ نہ رکھئے گا یہ سایہ اٹھاون بابر اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں لکھئے یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کس لئے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تُو خیال میں نہیں لاتا اور آگے لکھا ہے دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو گئر قوموں کی طرح دوسروں کو کہنا میرا روزہ ہے میں نمینا کوش کہیں آج سارا کامدوئی کر رہے ہیں یہ بے مقصد روزہ ہے یہ روزہ ایسا روزہ ہے جسے خداون پسند نہیں کرتا دوسری بات روزہ رکھتے ہوئے ہمیں کس خاص بات کا خیال کرنا ہے وہ یہ کہ روزہ کے اندر خدا کی ذات ہمارے روزہ کا مرکز ہو کس کی ذات ہمارے روزہ کا مرکز ہو پادی صاحب کو راضی کرنے کے لئے روزہ نہیں رکھنا پہلا روزہ کھلوایا جاتا ہے اکثر تو ہم یہ اس لئے رکھتے ہیں چرچ میں جانا ہے پہلے روزہ کے موقع پر دعا کے لئے تو روزہ میں نے پہلا ضرور رکھنا ہے یہ نہ ہوکے پادی صاحب پوچھ لیں جی روزہ رکھا ہے تو میں نے روزہ نہ رکھا ہو اگر تو پادی صاحب کے لئے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لئے روزہ رکھا ہے تو یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ پھر عجر بھی ہم انہی سے پائیں گے عجر کن سے پائیں گے ہم انہی سے پائیں گے اور اگر تو خدا کی ذات ہمارے روزہ کا مرکز ہے تو پھر ہمارے روزہ کے وسیلہ سے خدا کی تقدیس بھی ممکن ہوگی خدا کی کیا ممکن ہوگی ہمارے روزہ سے خدا کرام کو جرال ملے گا لیکن اگر روزہ ہمارا روزہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کلیسیہ کو دکھانے کے لئے پادی صاحب کو خوش کرنے کے لئے یا خاندان کو بتانے کے لئے کہ ساروں نے رکھا میں نے بھی رکھ لیا مقصد کوئی بھی نہیں مقصد یہ ہے کہ سب لوگ رکھتے ہیں میں نے بھی رکھ لیا ایسا روزہ خدا کی رزیق مقبول روزہ نہیں ہے ٹیسری بات روزہ رکھتے ہوئے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور خیال ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں روزہ روح کی رہنمائی حاصل کرنے کے لئے رکھنا ہے کس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لئے رکھنا ہے روح کی رول قدس کی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لئے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں رول قدس کی رہنمائی لینا بہت زیادہ ضروری ہے یسو مسیرے بھی چالیس دن کا روزہ رکھنے سے پہلے رول قدس کی رہنمائی لی اور مطیق انجیل اس کا اس کا چوتھا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت خدا ان کے پاک کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا ان کے کلام یہ ذکر ملتا ہے کہ اس وقت رو اس وقت کون روزہ رکھنا ہے تو ہم نے رول قدس کی رہنمائی لینی ہے اور رول قدس کی رہنمائی کیسے ملتی ہے دعا کریں جب ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دن پہلے دو دن پہلے ضرور دعا کریں کہ اے خدا ان میں اس مقصد کے لئے روزہ رکھنا ہے اے خدا ان میں اس مقصد کے لئے اپنے آپ کو روزہ کی حالت ملانا چاہتا ہوں اے خدا ان مجھے بتا میری رہنمائی کر آپ خدا کے خادم سے پوچھ سکتے ہیں وہ لوگ جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں اس مقصد کے لئے روزہ رکھ سکتا ہوں بہت سے مقصد ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے روزہ نہیں رکھنا چاہیے جوانی کے عام ہوتے ہیں اکثر کسی دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے روزہ یہ بے مقصد روزہ ہے خدا ان ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا اپنی کوئی ایسی خواہش جسے آپ نے تکمیل تک پنچانا ہے لڑکے نوجوان لڑکے جی میں نے بہت مہنگا فون لینا ہے اس کے لئے روزہ روزہ اس مقصد کیلئے رکھا جاتا ہے وہ مقبول نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی اور پھر کیا ہوتا ہے جب قبول نہیں ہوتا تو بہت سے لوگ خدا سے دور چلے جاتے ہیں روزہ رکھنے سے پہلے ہم نے دعا ضرور کرنی ہے روزہ رکھ کر دعا کرنا اچھی بات ہے لیکن روزہ رکھنے سے پہلے بھی دعا کرنی ہے کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ یسومسی ازمائے جاتے روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ یسومسی ان چیزوں پر وہ چیزیں جو اس جگہ پر دنیا سے ہٹ کر چلا گیا تاکہ ان چیزوں پر گوھر کر اس سے پہلے کہ یسومسی روزہ رکھتے روح القدس کی رہنمائی میں یہ سمسی جنگل میں چلے گئے روزہ رکھنے سے پہلے روح القدس کی رہنمائی لینا ضروری ہے اور یہ رہنمائی ہمیں کلام میں سے ملتی ہے کیا اس مقصد کے لیے روزہ ہو سکتا ہے پادیس بان سے پوچھیں خدا کے خادموں سے پوچھیں آپ اس مقصد کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں کیا کلام ایسے روزہ کی تعلیم دیتا ہے ہمیں ضرور اس بات کے لیے رہنمائی کو حاصل کرنا ہے چوتھی بات کہ روزہ جب ہم نے رکھنا ہے تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مسیحی روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں کس کا نام نہیں کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں بلکہ روزہ ہر ایک اس چیز سے پرہیز کا نام ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے دیکھا اور سیکھا جو خدا اور انسان میں جدائی ڈالتی ہے آج صبح مجھے ایک بھائی نے فون کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک چرچ میں جاتے ہیں اور وہ جس چرچ میں دعا کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ روزہ کی حالت میں پاک شراکت دے دیتے ہیں اور ان کا ہی سوال یہ تھا کہ پاک شراکت میں لے لیتا ہوں تو ایسی صورت میں میرا روزہ قائم رہتا ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ روزہ پہلی بات تو یہ خوراک سے پریز کرنے کا نام ہے تو اگر آپ بھی کوئی چیز کھا لی بھلے وہ پاک شراکت ہی ہے آپ نے اس کو حاصل کر لیا تو آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں رہا بہت سے لوگ بہت سے چرچ بہت سے ڈینومینیشن اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ پاک شراکت کو لینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا تو میرے عزیزو اگر پاک شراکت کو لینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا تو پھر یسو مسیح کو جب عبلیس کہہ رہا تھا کہ ان پتھروں کو کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں تو یسو کو حکم دے دینا چاہیے تھا کہ روٹیاں بن جائیں خداون کے نام سے اور وہ روٹیاں بن جاتی اور یسو کھا لیتا پتھر سے بنی یہ موزہ ہی ہوا ہے اچھا ہی کام ہوا ہے لیکن یسو مسیح نے ایسے کام کو کرنے سے منع کر دیا روزہ کے متعلق مختلف جو ڈینومینیشنز ہیں مختلف کلیسیاں ہیں وہ مختلف طرح کی تعلیم جو ہیں وہ رکھتی ہیں ابھی ایک میں نے تعلیم آپ کو بتائی کہ وہ روزہ میں پانچ رکھا دے کے کہتے ہیں آپ کا روزہ بی بی ہے یہ تو یسو کا بدن اور خون ہے اس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹورتا اگر ہمارے حلق میں کوئی چیز چلی گئی اور ہم نے اسے کسی بھی نہیں ہسے لیا تو روزہ قائم نہیں رہتا روزہ خوراک سے پرہیز کرنے کا نام ہے پانچ یوں آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں بڑی گوھر طلب بات ہے میں چاہوں گا کہ اس پر گوھر کریں کہ روزہ رکھ کر ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو میں نے خدا سے اپنے مطالبات منوانے ہیں روزہ رکھ کر ہم اس بات کو ہرگز نہ سوچیں کہ میں نے بھو کر تعل کر دی ہن خدا دا فرض ہے کہ وہ میری ہر گل منیں روزہ رکھ کر اگر ہم اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں تو ایسا روزہ بے فائدہ روزہ ہے اور یہ سایہ نبی کہتا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جگڑا رگڑا کرو شرارت کے مکے مارو اگر یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں سے دور نہیں ہوئیں اور ہم مطالبات منوانے ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے شام کو فروڈ چارٹ بھی ہونے چاہیے پکوڑے اور سموسے بھی ہونے چاہیے آج میں نے سارا دن کھانا نہیں کھایا کوئی گوشت یا چکن بھی فرائی ہونا چاہیے تو یہ روزہ مطالبات کو منوانے کا نام نہیں اور خداوند اسے پسند نہیں کرتا اسی طرح کا ایک روزہ اپنا مطالبہ منوانے کے لیے اسی طرح کا ایک روزہ خداوند کے ایک بندہ نہیں بھی رکھا دعود نے دعود بہت شاہ نے اس روزہ کر رکھا اور کلام میں لکھا کہ خداوند نے اس کے مطالبہ کو جب ساری رات وہ زمین پر اندے مو لیٹا رہا خداوند نے اس کے مطالبے کو نہیں مانا کیونکہ خداوند نے پہلے جو اس نے غلط کیا تھا خداوند نے اپنے بندہ نا تنبی کے وسیلہ سے پہلے اسے بتا دیا تھا سیم النبی کی دوسری کتاب اس کا بارویں باب اس کی پندروی سے ستاروی آیت آپ گھر پر جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں کہ دعود کا وہ بیٹا جو اوریا کی بیوی بچ سبا سے پیدا ہوا تھا لکھا کہ وہ بہت بیمار ہو گیا اور دعود نے اس لڑکی کی خاطر خدا سے منت کی اور روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا اور لکھا ہے کہ اس کے گھرانے کے بزرگ اس کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگے لیکن وہ زمین پر سے نہ اٹھا اور اس نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا وہ مطالبہ رکھ کر بیٹھ گیا کہ میں نے ایسا کرنا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے کیا بات تھی یہ وہ فیل تھا جو خدا کو پسند نہیں آیا تھا خدا نے اس کے روزہ کے اندر اس مطالبہ کو نہیں وانا اور خداوند نے اس کے روزہ کا جواب اسے نہیں دیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا مر گیا روزہ اصل میں اپنے روحانی مقاصد کو خداوند کے حضور میں رکھنے کا نام ہے اور روزہ آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو خداوند کے حضور میں پیش کرنے کا نام ہے اگر ایسا روزہ آپ اور میں رکھ رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا روزہ ہے اگر ہمارے روزہ میں یہ باتیں شامل نہیں رہی یا نہیں ہیں تو مربانی سے ان چیزوں کو اپنے روزہ کے اندر شامل کریں تاکہ خداوند ہمارے روزہ کو جو درست روزہ ہے جو کلام کے مطابق روزہ ہے خداوند اس سے قبول کرے اور روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا جواب خداوند میں دے ضروری نہیں کہ ہم خداوند کے سامنے کچھ رکھیں اور وہ مانا نہ جائے اگر تو وہ کلام کی مطابق ہے اگر ہم منوانا نہیں چاہتے بلکہ مرضی جانا چاہتے ہیں تو خداوند ضرور مانے گا اس نے ان لوگوں کا روزہ جو نینوہ کے لوگ تھے غیر قوم تھے خداوند ان کا روزہ مان لیا ہمارا بھی مان سکتا ہے لیکن ہمارا مقصد منوانا نہیں بلکہ جاننا ہونا چاہیے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے مجھے امید ہے کہ ضرور آپ نے ان باتوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی خداوند آپ کو برکت دے اور آئندہ وقت میں ہم روزہ کی حوالہ سے کچھ اور روایات ان پر گوھر کریں گے اور ان کے بارے میں سیکھیں گے خداوند آپ کو برکت بخشے آمین